بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسماعیل قاسم and you're watching the blue truth in a breaking turn of words سابق DGIS ایفیز حمید کو آج فوج نے حراست میں لے لیا اور ان پر بتایا جا رہا ہے کہ کوٹ مارشل کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا اس پر بات چیت کریں کہ میرے ساتھ آج موجود ہیں میجر ریٹائیڈ میسرم رزا دفاع آنیلسٹ ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں ملکی حالات کی اوپر اور خاص کر کے سارے معاملے کی اوپر بہت شکریہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ جیستا ہونے کو کیسے دیکھتے ہیں ساری سیچویشن کو ساری ڈیویلپمنٹ کو ایک نارمل فوج کا پروسیجر ہے فوج ایک نارمل گورنمنٹ ادارہ ہے جس طرح باقی بیوروکریسی ہے جیوڈیشری ہے اور باقی جیسے ادارے ہیں اور ان کا ایک اپنا عدالتی نظام ہے ان کا ایک اپنا ڈسپلن بیسٹ جیوڈیشری سسٹم ہے جس کو military courts کہتے ہیں any person who is serving or even if he is retired If the system finds him guilty related to the military obligations تو وہ liable ہے disciplinary action کا within the military courts اگر وہ retirement یا even in service کوئی ایسا عمل اس کا ایکٹ ہے جو نوٹ ریلیٹڈ ٹو ملیٹری کمپلائنس ہے تو وہ پھر سیول کوٹس میں اس کا ٹرائل ہوتے ہیں یہ ایک نارمل عمل ہے اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا اس سے پہلے بہت سارے سینئر ملیٹری آفیسرز جو ہیں وہ ان کے کوٹ مارشلز ہو چکے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے ایڈمیر منصور صاحب کا کیس ہے ان کو ایون انٹرپول کے ذریعے باہر سے بلایا گیا اس کے بعد پھر اور کئی لیفٹین جنرلز جو ہیں میجر جنرلز جو ہیں برگیڈیا رینک کے روگ ہیں وہ اس وقت جیلوں میں ہیں کوٹ مارشل ان کے ہوئے ہوئے ہیں ریلیٹڈ ٹو دی بریچ آف ڈسیپلن ٹو دی ملیٹری آبیگیشن لیکن ایک پروسس ہوتا کہ کوٹ مارشل کا جو سارا پروسس ہے اگر ایف سامبڈی اس واشنگ جس کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے تو اگر آپ اس کو بتانا چاہیں اس پہ سب سے پہلے جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہوتی ہے بلکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک ایلیگیشن اگر کسی کے اوپر لگتا ہے تو ملیٹری سسٹم جو ہے اس میں ایک انٹیلیجنس اپنا سسٹم ہے انٹیلیجنس سسٹم ایک کیس کو ریپورٹ کرتا ہے اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ سب سے پہلے سمری اف ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے سمری اف ایویڈنس بیسیکلی وہ انیشلی جس طرح آپ سمجھ لیں کہ جو پولیس کیس میں ایف ای آر ہوتی ہے وہ سمری اف ایویڈنس ہوتی ہے سمری اف ایویڈنس میں جو موٹے موٹے جو سارے شواہد ہوتے ہیں وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں سمری اف ایویڈنس میں یہ فائنڈ کیا جاتا ہے کہ جو گلٹی ہے جو اکیوزڈ ہے اگر وہ گلٹی کنفیس کر لیتا ہے تو ساتھ ہی اس کا کورٹ مارشل کا آرڈر ہوتا ہے اور کورٹ مارشل کا پروسس ہو جاتا ہے اگر وہ کہتا ہے ناٹ گلٹی پروسیڈ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے بعد پہلے سب سے پہلے کورٹ آف انکوئری ہوتی ہے کورٹ آف انکوئری میں پھر ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشنز اور اس پہ اوپر ساری وہ جو گواہان ہیں ان کے بیانات ہوتے ہیں ان کے بعد ان کی کراس کویسٹننگ ہوتی ہے ٹو دے اکیوزڈ پھر اس میں اکیوزڈ کو ڈیفینس کا پورا موقع دیا جاتا ہے وہ اس کو فرینڈ آف اکیوز کا جاتا ہے وہ اپنا آرمی سے بھی وہ کوئی اپنا فرینڈ آف اکیوز کھڑا کر سکتا ہے اگر وہ مطمئن اس کے اوپر نہیں ہے تو وہ پرائیویٹ سیول سے بھی اپنا وکیل لا کے ملٹری کورٹ میں کھڑا کر سکتا ہے اور اس کے بعد فائنل جو ہے پھر جب وہ گلٹی نکلتا ہے تو کورٹ مارشل پھر کنڈکٹ ہوتا ہے اور میمبرز ہوتے ہیں اس میں بقاعدہ جوڈیشری کی طرح پینل بنتا ہے ایک پریزیڈنٹ بورڈ آف انکوئری کا ہوتا ہے پھر فائنل ہی اس کو سزا دی جاتی ہے کورٹ مارشل کی وہ چیلنجیبل ہے سپریم کورٹ میں اور اگر سپریم کورٹ بھی اس کو ویٹ کر دے تو پھر پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس اختیارات ہے کہ وہ معافی دے سکتا ہے اوپرال امپیکٹ کی لحاظ سے اگر میں بات کروں تو آپ کی خیال میں کیا امپیکٹ ہوگا اس کا اوپرال پاکستان کو لے کے سیاسی عمل کو لے کے مستقبل کو لے کے دیکھیں جی اس میں جب بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے یہ بھی پوچھیں گے کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو انگلیاں اٹھیں گی سوکھے ہوئے بالوں کی طرف ایک نظر دیکھیں گے گزرے ہوئے سالوں کی طرف اب امپیکٹ کی جہاں تک بات ہے نا وہ یہ بڑا ڈیپ انگپیکٹ آئے گا بہت سارے لوگ انگلیاں اٹھا رہے تھے کہ فوج جو ہے وہ اپنا دھامن جھاڑے فوج اپنا دھامن جھاڑے نو مئی کی جب بات ہوتی تھی تو لوگ واپس فوج کی اوپر انگلی اٹھاتے تھے فوج اپنا دھامن اب جھاڑ دیا دھامن فوج نے سارے مو بند کر دیئے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی چنوتی انہوں نے اگر دی ہے نا تو وہ سپریم پورٹ کو دی ہے سب سے بڑی چنوتی ان ججز کے ساتھ ہے جو اس وقت سپریم پورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بڑی چنوتی یہ چیف جسس صاحب کے لیے ہے کہ وہ بھی ذرا اب اپنی جوڈیشنی کا دامن جاڑے وہ بھی جو ان کے اندر بھی کوئی ایسے اگر لوگ بیٹھے ہیں جو کسی نہ کسی سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہو کے کسی نہ کسی سسٹم کو وہ غیر آئینی طور پر سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو بھی اب کٹھرے میں آنے کی ضرورت ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز آپ سے کہا دامن جھاڑنے کی آپ نے بات کی ہے تو کیا یہ کوئی خالی ایک انسٹنس ہوگا یا کوٹ مارشل کے جو عمل کا آغاز ہوا ہے یا پھر ہمیں کوئی سیریز نظر آئے گی اور اگر سیریز کا آغاز ہوتا ہے کوئی اور بڑے نام بھی ہیں میں اس پہ بالکل ایسا نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی میلیفائیڈ انٹینشن کے ساتھ کوئی سیریز پوری پکڑی جانی ہے یہ دیکھیں ایک جرم ہے وہ ہوا اس کے کچھ ایویڈنس سامنے آئے اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے کوٹ مارشل کنڈکٹ ہوگا اگر وہ گلٹی ہوئے اللہ کرے وہ گلٹی نہ ہو اگر گلٹی ہوئے تو ان کو سزا ہوگی گلٹی نہیں ہوں گے وہ باعزت بھری ہو جائیں گے اور فوج ان سے معذرت بھی کریں گے اور کوئی نکلتا ہے تو بھی وہ بھی پکڑا جائے گا اور کوئی نکلا ہے وہ بھی پکڑا جائے گا لیکن اگر ان کے بعد کوئی نہیں نکلتا تو وہ نے کوئی اس کے اوپر کوئی سیریز نہیں کوئی عمران سیریز نہیں اس کے اوپر چلنی ہے نہیں وہ بچمند میں وہ ڈائجس پڑھ لیتے تھے تو مہاورت غلط طرف چلیں اس کی جمشیت سیریز کر لیتے ہیں باجوا سیریز کر لیتے ہیں اور بتائیں اسماعیل چیریز کر رہتے ہیں میرے تب سلسلہ تو بہت لمبا ہے لیکن آپ کا وقت میں کام ہی لوں گا اتنی یہ ڈسکشن اتنی امپورٹن فیکٹس مجھے چاہیے تھے دیکھیں میں کلوزنگ پہ ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہر کوئی شخص جو سرکاری عدے پہ بیٹھتا ہے چاہے وہ بڑے سے بڑا عدہ ہو چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عدہ ہو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی فرد واحد جو ہے وہ طاقت نہیں ہے وہ ایک سسٹم کا حصہ ہے اور وہ جس بڑی سے بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایک ڈیوٹی نبھانے کے لیے بیٹھا ہے اس کے اوپر کچھ ابلیگیشنز ہیں قانون کی آئین کی جس کو اس نے جس کی پاسداری کرنا اس کے اوپر فرض ہے واجب ہے لازم ہے اور اس کو کسی صورت بھی اپنا وہ دارہ کار جو ہے اپنے آپ کو اس سسٹم سے بڑا نہیں سمجھنا چاہیے اور اپنے دارہ کار سے کبھی بھی اس کو باہر نہیں نکلنا چاہیے میں کلوزنگ پہ علامہ اقبال کا ایک شیئر اس موقع پہ میں ضرور آپ کو باور کراتا جاؤں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں آپ وہ دیکھیں نا موج لہر جب وہ سمندر میں آ رہی ہوتی ہے تو دور سے دیکھ کے کتنی خوف زدہ خوف پیدا کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ لہر کا پانی اتنا اٹھا کے آپ سائیڈ پہ رکھنے ریت پہ وہ ختم ہو جاتا ہے یہ حیثیت ہے اس پاورفل بندے کی جو آپ نے آپ کو سسٹم سے اوپر سمجھ رہا ہوتا ہے وہ سسٹم ہے تو وہ ہے اگر سسٹم نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں ہے بلکل اگر سسٹم نہیں ہے تو کوئی فرد واحد جو ہے آپ کو سسٹم سے بڑا سمجھے وہ کچھ بھی نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا thank you so much this is me اسماعیل کاسم signing up until next time اللہ حافظ